اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج سوموار کا روز ہے صبح کے اس وقت ساڑھے چھے ہوئے ہیں اور میں اپنی جوہاں پہ جانے کے لیے نکل رہا ہوں آج اس جگہ پہنچنا ہے وہاں پہ میرا کام سات بجے شروع ہوگا تقریباً بیس بائیس منٹ کی ڈرائیو ہوگی تو شروع کرتے ہیں اور آپ کو رستے میں تھوڑا سا سڑک دکھائیں گے ٹرافک دکھائیں گے اور ساتھ ہلکی فلکی کچھ باتیں کریں گے بادل چھائے ہوئے ہیں آج اور پتہ نہیں ٹیمپریجر کتنا ہوگا لیکن موسم اس وقت تو بہت خوشگوار ہے اللہ کرے کہ سارا دن موسم اچھا رہے جیسا کہ میں نے شاید پہلے ذکر کیا ہے کسی اپنی ویڈیو میں جو شمال مشرقی علاقے ہیں کوئنز لینڈ کے اور آسٹریلیا کے بھی وہی شمال مشرقی علاقے بنتے ہیں وہاں پہ چند دن پہلے ایک سائیکلون آیا تھا جیسپر کے نام سے جب وہ شروع ہوا ہے سمندر میں آسٹریلیا سے کافی دور تھا تو وہ خیال تھا کہ کیٹیگری فور کا سائیکلون ہوگا لیکن شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی شدت کم ہوئی اور وہ کیٹیگری ٹو میں بدل گیا لیکن جب ٹکر آیا ہے اس نے جو تباہی مچانی تھی سو مچائی لیکن اس کے بعد ایک بارشوں کا وہاں پر اسی کے جو ہے آفٹر ایفیکٹ کے طور پر شدید بارشوں کا سلسلہ ہوا ہے اور تاریخ کی اس علاقے میں آج تک جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ بارشے ہوئی ہیں اور زندگی بلکل جو ہے نا وہ موتل ہوکے رہ گئی ہر طرح کی جہاز ڈوب گئے ہیں میں نے دیکھ رہا تھا کہ رانوے دکھایا انہوں نے وہاں پر بہت بڑا وہ کینز کا جو علاقہ ہے وہ ٹوریزم کے لیے بہت مشہور ہے میں نے نہیں دیکھا لیکن ہر وہ شخص جو آسٹریلیا آتا ہے وہ کینز روٹ جاتا ہے ہمارے رشتہ دار امریکہ سے آئے لاس یئر وہ بھی کینز گئے ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں پر ایک بیڈمنٹن کا ٹورنمیڈ ہوا تھا کمیونٹی کا شہر چھوٹا ہے لیکن ٹوریزم کی وجہ سے بہت زیادہ فلائٹس وہاں پر ہوتی ہیں تو وہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر جہاز آدھے ڈوبے پڑے تھے تو بہت برا حال اللہ تعالیٰ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے آسٹریلیا پچھلے چند ساتھ سے شدید قسم کے موسمی تبدیلیوں کا شکار ہو رہا ہے یہ ہمارے علاقے کا انڈسٹریل ایڈیا ہے موسیقی آسٹریلیا میں ساری کے ساری آبادی جو وہ کوسٹ کے اوپر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بارشے بھی صرف کوسٹ پہ ہوتی ہیں اس لیے جتنی ہریالی ہے جتنی ان کی پلانٹیشن ہے قدرتی طور پہ جو جہاں پہ درخت موجود تھے وہ اس کے بعد جو بعد میں خود پلانٹیشن وغیرہ کی گئی ہے وہ ساری کوسٹ پہ ہی ہے چونکہ اندر آوٹ بیک میں جو کہ ڈیزرٹ ہے بلکل خوش کے علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے پلانٹیشن کی جو کوششیں کی ہیں وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئیں تو لوگ بھی بہت کم جو ہے آوٹ بیک میں جا کر رہنا پسند کرتے ہیں کچھ شہر موجود ہیں کچھ آبادیاں موجود ہیں لیکن جتنا آپ کوسٹ کی طرف آتے ہیں اتنی آبادی بڑھنے لگ دی ہے جو بڑے شہر ہیں وہ سڈنی ہے اور میلبن ہے دونوں کی آبادی لگ بگ پنتالیس لاکھ کے قریب ہے اس کے علاوہ جو ان کے بڑے شہر ہیں اس میں آ جاتا ہے بریزبن آ جاتا ہے سب سے بڑا شہر تو ہو گیا سڈنی اور پھر میلبن کہتے ہیں کہ میلبن کی آبادی جو ہے وہ آئندہ دس سال میں شاید دس پندہ سال میں سڈنی سے زیادہ ہو جائے گی کیونکہ زیادہ تر امیگرینٹس جو نئے آنے والے ہیں وہ میلبن میں رہنا پسند کرتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئنزلینڈ کا شہر بریزبن ہے پھر ساؤس اسٹریلیا کا شہر ایڈلیڈ ہے ویسٹرن اسٹریلیا کا پرت ہے اور تسمانیہ کا چھوٹا ہے وہ وہ تھوڑی آبادی ہے لیکن ان کا جو کیپیٹل ہے وہ ہو بارڈ ہے اور نورڈن ٹیریٹری کا ڈارون ہے اس کے بعد اگر آپ نیو ساؤس ویلز کی بات کریں تو سڈنی کے بعد دوسرا بڑا شہر نیو کاسل ہے جو بلکل سڈنی کے پاس ہے نیو کاسل یونیورسٹی جو ہے وہ ہمارے پاکستانیوں انڈین سٹوڈنٹس میں بہت پاپولر ہے اور اس کے ٹرک بہت بڑا ٹرک گزر رہا تھا جب ٹرک ٹرن لے رہا ہو تو آپ کو احتیاطاً بھی اور قانون لنگ بھی آپ اس کو جو ہے اوورٹیک نہیں کر سکتے تو بہت بڑا ٹرک تھا تو اسے تھوڑا خاموش ہو گیا اچھا تو نیو کاسل کے بعد یہاں پہ بلکل سڈنی کے ساتھ ہی ایک اور شہر ہے ولنگونگ کی یونیورسٹی بہت مشہور ہے پچھلے جنوں بہت سارے پاکستانیوں کو ولنگونگ یونیورسٹی میں داخلہ ملا اور ویزے بھی ملے جن میں میرا ایک کزن بھی شامل ہے تو پھر اس کے بعد ایک شہر ہے جو کہ سینٹر کوس سے سینٹر کوس سے اوپر ہے گولڈ کوس کی طرف اور بریزبن کی طرف جاتے ہوئے یہ بلکل آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ شمال مشرق کی طرف جاتے ہوئے کوفز ہاربر کے نام سے لیکن اگر ان کو کمپیر کر کیا جائے سڈنی کے تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے شہر ہیں شاید چند لاکھ آبادی کے شہر ہوں گے بمشکل تو کوفز ہاربر بڑا خوبصورت علاقہ ہے ہم ایک دفعہ گئے تھے اگر آپ بریزبن یا گولڈ کوس کی جانب جائیں تو رستے میں کوفز ہاربر آتا ہے کوفز ہاربر کے ساتھ ایک گلگلگا کے نام سے ایک شہر ہے چھوٹا سا بلکل تو سمندر کے کنارے بہت بڑا ٹورسٹ ریزرٹ ہے لیکن اس کی جو دلچسپ بات ہے آپ لوگوں کو بتانی وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سکھ کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں بستی ہے اور یہ سکھ کمیونٹی وہ نہیں ہے جو کہ پچھلے آپ کہہ رہی دیئے کہ بیس پچیس سال میں یا تیس سال میں آئی ہے بلکہ یہ وہ سکھ کمیونٹی ہے جس کو یہاں پر آئے غالباً ستر اسی یا نوے سال ہو چکے ہیں اب ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے وہاں پہ دوسرے نئے آنے والے سکھ لوگ بھی موجود ہیں مگر جو انیشلی وہاں پر جو شہر آباد ہوا اور وہاں پر سکھوں کی تعداد بڑی وہ ان سکھوں کی وجہ سے ہے جن کو یہاں پر لائیا گیا تھا اگریکلچر سیکٹر میں باغات وغیرہ میں کام کرنے کے لیے تو ان بیچاروں وہاں پہ کیلے کے اچھلی باغات بہت زیادہ ہیں تو یہ بیچارے زیادہ تر وہ ہیں جن کو ایک طرح غلامی کی زندگی شروع میں گزارنی پڑی بہت سخت ان سے کام لیے جاتے تھے اور اس کے مقاملے میں تنخان نہ ہونے کے ان کے برابر ہوتی تھی اور کوئی کسی قسم کے لیور لاز کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ آہستہ آہستہ کچھ یہاں پر ریاست کی سطح پر شعور بڑھا اور جو اس طرح کے بیگار لینے والے جو تھے جو کلچر تھا اس کو حکومتوں نے ایڈریس کیا اور ختم کیا اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حمد دی بہت حمد والے لوگ ہیں حضرات دنیا میں جہاں پہ بھی گئے ہیں بڑی محنت کی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا اور اپنے جو ہے خود سے بزنس سنبھالے اور وہی باغات جو کسی زمانے میں دوروں کے تھے اور وہاں پہ وہ بیچارے لیور کرتے تھے وہی انہوں نے وہ خرید دے اور خود بنائے اور نئے ان کی پلانٹیشن کی اور آج ان باغات کے مالک ہیں تو اب ریسنلی وہاں پہ بیریز وغیرہ کے باغات بھی بہت زیادہ لگ گئے ہیں پہلے وہ صرف ٹریڈیشنلی وہاں پہ کیلے کے تھے تو اگر آپ وہاں پہ جائیں تو بہت بڑے بڑے فارمز ہیں اورچرڈز ہیں بیریز کے کیلوں کے اور بڑا خوبصورت نظارات ہے اور ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کے مالک ہمارے سکھ بھائی ہے تو جب ہم جاتے ہیں کوئنز لینڈ کی جانب تو رستے میں بلگلگا جب آتا ہے تو وہاں پہ دو گردوارے ہیں ایک چھوٹا ہے جو نیا بنائے ایک پرانا گردوار ہے تو وہاں پہ لنگر ہوتا ہے تو ہم وہاں پر کھانا کھا کے تو پھر نکلتے ہیں آگے اگرچہ وہ سادہ سا کھانا ہوتا ہے لیکن اس کا ایک اپنا ہی مزہ آتا ہے جو لگجری کھانے ہیں مہنگے کھانے ہیں یا گھروں کے بنے ہوئے کھانے وہ تو آپ ہاں روز کھاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے اچھے ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں انڈینز بھی موجود ہیں دوسرے ریسٹورنٹس بھی ہیں لیکن جو گردوارے میں بیٹھ کر کھانا کھانے کا مزہ آتا ہے وہ کہیں اور نہیں آتا تو بڑے ہی پیار کے ساتھ وہ آپ کو کھانا پیش کرتے ہیں تو جب ہم نے ان کا ایک دفعہ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا تو ان کا شکریہ کس کھال دا شکریہ تھے تو اڈا کہ تسیہ آئے ہو ساڑے کو کتنی مہمان نوازی ہے تو بہرحال یہ آپ کو میں نے تھوڑا سا مختصف سا تعارف کروایا ہے آسٹریلیا کے بارے میں تو اگر آپ کو میری یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو ضرورزانہ کی بنیاد پر آپ میں جو ڈال رہا ہوں اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو ضرور ان کو لائک کر دیا کریں اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں آپ کو ضرور ان ویڈیوز میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ لوگوں نے اگر پاسیبل ہو تو شیئر بھی کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اتنا جو ہے یوٹیوب میری ویڈیو کی ریش کو بڑھا دے گا تو ابھی دو بلکہ تھوڑے سے سبسکرائبر ہے تو امید ہے کہ آہستہ آہستہ جو گروہ کر جائے گا اور ویڈیوز میں بھی آپ کو جدت دیکھنے کو ملے گی تو انشاءاللہ تعالی باقی اگر آپ کی کوئی سیجیشن ہو کوئی مشورہ ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا میں پوشش کروں گا کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے یہ بنگاربی روڈ ہے اس وقت جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ بلیک ٹاؤن سٹی کی ایک بہت خوبصورت روڈ ہے جو ریزیجنچل ایریا کے اندر سے گزرتی ہے میں جب پاکستان نہیں آیا تھا تو ہماری فیملی کے لوگ یہاں ہی پہ رہتے تھے اس علاقے میں تو میں صرف گوگل میپ کے اوپر دیکھ کے ہی اس روڈ اور دوسری روڈز کے آشنا ہو گیا تھا یعنی میں نے سمجھ لیا تھا جو میں آیا تو گاڑی تو مجھے چلانی آتی تھی آتے ساتھ دو تین دن کے بعد گاڑی لے لی تو جی بی ایس بھی نہیں تھا تو میں نے جو ہے وہ روڈ پہ ڈال لی اور مجھے پہلے گوگل میپ کو دیکھ کے ہی میں نے جہاں وہ روڈ دیکھ لی ہوئی تھی تو میں نے مسجد جانا تھا تقریبا جو وہاں سے آپ کہلیں دس ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تھی تو میں نے ڈال لی اور وہ میں مسجد پہنچ گیا تو سب بڑے حیران ہوئے میں نے کہا میں نے گوگل میپ سے پہلے سے دیکھ لیا اور یہ بالکل سیدھی سڑک ہے دو چار ٹرن تھے وہ بھی مجھے پتا تھے تو الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ اتنی پرسکون سڑکیں ہیں اتنی پرسکون سڑکیں ہیں آبادیاں ہیں کہ شروع میں آ کے تو بندہ لاہور جیسے حسل بسل والے شہر سے آئے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور لٹرلی میں ہو گیا تھا میں نے شام ہونی شام سے پہلے ہی جو ہے وہ سڑکیں بلکل خاموشی تاری ہو جاتی تھی جبکہ ہم لوگ لاہور کے رہنے والے جہاں نکلیں اردگی دکانے شور شرابہ جو ہے کھاپے ہر طرف تو وہ یہاں پر سرے شام پانچ بجے نہ بندہ نہ بندے کی ذات دکانے بند ریسپرنٹ بند نہ کوئی کھانے کی چیز نہ کوئی جو ہے اچھا کیفے رات کو اس وقت کھلا ہوتا ہے کیفے کہ ہمیں ویسے اتنی عادت نہیں تھی کافی ٹھیک ہم پیتے تھے لیکن یہ ہے کہ ہم تو لوگ آدھی تھے جو ہے وہ لاہور کے خابے شابے کھانے کے رات کو نکلیں اور پراتھے کھائیں جا کے وہاں پر سیون اپ پھاٹک کے پراتھے لکشمی چوک کے پراتھے کھانے اسی طرح جو نکلیں جی شوارما کھائیں یا چمن آئسکریم کھانے کے لیے مال روڈ کی طرف چلے جائیں فوڈ سٹریٹ سے لاہور کی تو وہ ہم تو ان سب چیزوں کے آدھی تھے اور یہاں پر مارکٹ بند ہو جاتی تھی صرف جمعہ رات کے روز رات کو نو بجے تک یہاں پر مارکٹ کھلتی ہے اور لوگ دیر تک شاپنگ کرتے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ اکثر یہاں پر ویکلی ہوتی ہیں تنخائیں ملتی ہیں آپ کہہ لیجئے نوے فیصل لوگوں کو تو پینشنرز جو ہیں جو ان کو بھی جو ان کی جو پینشن ہے یا جو لوگ سینٹر لنک سے لیتے ہیں جو لوگ کام نہیں کر پاتے کسی بھی وجہ سے بے روزگار ہے یا معذور ہے تو ان کو بھی جو ان کی ویکلی پیمنٹ ہوتی ہے یا فور نائٹلی پیمنٹ ہوتی ہے وہ پیوز ڈے کو اور کچھ لوگوں کو وینس ڈے کو ملتی ہے اس لیے جب ان کو پیسے ملتے ہیں اور انہوں نے خرچ بھی کرنے ہوتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے تو وہ جمعہ رات والے دن پھر ایسا رکھا گیا ہے جو اپنی طرحہ لیتے ہیں اور پھر وہ وہاں بیٹھ کے کچھ کھا پی لیتے ہیں پھر شاپنگ کرتے ہیں اور پھر شام کو وہ دوبارہ سے کھا پی کر گھر واپس لوڑتے ہیں تو یوں جو میں رات کے روز مارکٹ دیر تک کھلتی ہے ادروائز پانچ بجے مارکٹ بند ہو جاتی ہے آدھا سفر تو یہ ٹریفک کے اشارے آدھا سفر کا جو آدھا توقت ہے وہ تو یہ ٹریفک کے اشارے لے جاتے ہیں ہمارا یہ تو ہر جگہ ہے پاکستان میں پاکستان میں تو بیسے ہی بہت بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے چونکہ ٹریفک کھل بھی جائے سگنل کھل بھی جائے تو دوسری طرف کی ٹریفک پہلے سے اندر فسی ہوتی ہے وہ گھسیڑ دیتے ہیں گاڑی اندر ہی اور پھر وہ جب تک آپ کا اشارہ دوبارہ بند ہونا ہوتا ہے ٹریفک فسی رہتی ہے اور جب وہ کھلتا ہے تو پھر دوسری طرف کی ٹریفک فسی ہوتی ہے اسٹریلیا میں موٹر سائیکل چلانے کا رواج بہت کم ہے بہت تھوڑے بائیکرز ہیں ایس کمپیرٹو آدھر کنٹریز میں جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں گیا ہوں اسٹریلیا میں اس کے مقابلے میں سب سے کم موٹر سائیکلز نظر آتے ہیں ہیوی بائیکرز یہ آویسلی ہوتے ہیں لیکن اب پچھلے پانچ سال میں چھوٹی لائٹ ویٹ جو موٹر سائیکلز اور سکوٹرز وغیرہ ہیں وہ نظر آرہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ایشین لوگ ہیں آمین چائنیز اور گورین اور اس طرح وید دام کموچیا کے اور انڈیا کے بھی اب تو ان کے جو سٹوڈنٹس وغیرہ ہیں وہ سکوٹرز اور یوز کرتے ہیں خاص طور پر لٹکیاں وغیرہ اور ایک وجہ ان کی یہ ہے کہ فوڈ ڈیلیوری کا کام کرنے والے سکوٹرز چلاتے ہیں جب سے یہ فوڈ ڈیلیوری کا کام بڑا ہے پچھلے چھے سات سال میں تو تب سے آپ اسکوٹرز اور چھوٹے موٹر سائیکلز جو وہ دیکھنے کو کافی ملتے ہیں باقی اسٹریلیا کی جو سڑکیں ہیں یہ موٹر سائیکل اور سائیکل فرینڈلی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فاصلیں بہت زیادہ ہیں اور آبادی کم ہیں لوگوں نے بڑی گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں اور وہ شروع سے آدھی ہیں گاڑیوں میں سفر کرنے کے تو موٹر سائیکلز وغیرہ لمبے سفر کے لئے ظاہر ہے کہ عام کمیوٹرز کے لئے اور عام لوگوں کے لئے نہیں سوائے اس کے جو شکین ہیں جو بائکرز ہیں تو وہ تو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں لیکن عام سفر کا ذریعہ نہیں ہے موٹر سائیکل اس لئے سڑکوں پہ جونکہ موٹر سائیکل لمبار سا انہوں نے دیکھے ہی نہیں ہیں تو ان کا مزاج کا حصہ نہیں ہے اس لئے موٹر سائیکل وغیرہ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے صبح صبح پرندے اپنے نکلے ہیں گھروں سے اور آتے جاتے نظر آ رہے ہیں ابھی ایک کوکاٹوز کا جو ہے اوپر سے ایک غال گزرا ہے سامنے بھی ظاہر ہے کہ کیمرہ تو کیپچر نہیں کر سکتا ہے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ کو توفیق دی ہے وہ کیمرے کو وہ نہیں مل سکتی آنکھ کیمرے ہیں جو سپیشل کیمرے ہوتے ہیں وہ آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں تو فوکس کرنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ جو عام روز مرہ کے کیمرے ہوتے ہیں موبائل فون وغیرہ ہیں گو پرو ہیں وہ ان چیزوں کو دور سے کیپچر نہیں کر پاتے لیکن انسانی آنکھ جو ہے وہ جو انجوائے کر سکتی ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے نہیں کیا جا سکتا سکول کی چھٹیاں ہو گئیں ابھی میں ویسے سکول زون سے گزروں گا تھوڑی دیر بعد تو سکول زون میں آپ کو چالیس کی سپیڈ رکھنے پڑتی ہے یہ یہاں سے سکول زون شروع ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آٹھ سے ساڑھے نو اور آڑھائی سے چار بے تاکی جو سپیڈ ہے وہ چالیس ہے پناہ اس روڈ کی سپیڈ پچاس ہے تو سکولوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں میں نے آپ کو پتہ بتایا تھا نا کہ آسٹریلیا میں ان دنوں میں گرمی ہوتی ہے تو چونکہ یہ جنوبی خطے میں واقع ہے تو اب تقریبا ڈیڑھ دو ماہ کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور اس لیے سفر آسان ہو گیا صبح کے اور آفٹرنون کے اوقات میں ونہا سکولوں کی وجہ سے ٹریفک سکولوں کے پاس جیم ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں اتیار کرنی پڑتی ہے پھر سپیڈ بھی کم کرنی پڑتی ہے کیونکہ بعض جگہ ایسی ہیں کہ ایک سکول ختم ہوتا ہے تو دوسرا سکول آ جاتا ہے وہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا سکول آ جاتا ہے سکولوں کی تو بھر مار ہے یہاں پر بھر مار ہے لیکن ایک سکول ہے لیکن ایک سکول ہے لیکن ایک سکول ہے اور اب اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک دو روز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ ورحمت اللہ وبرکاتہ